سلام علیکم سوڈرنس فائف گلاس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کرونا ویرس جیسی وبا سے محفوظ رکھیں گھروں میں رہیں محفوظ رہیں اپنا خیال رکھیں اچھا بیٹا سمر ویکیشن فائف گلاس آپ کی گائیڈ لائن ویڈیو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا ویرس کے پیشن ادر ملت میں لاؤکڈاون ہوا تعلیمی دارے بند کرنے پڑے اور اب جو ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے نوٹفکیشن کے تحت جو ہے وہ سمر ویکیشن کے طور پر تریٹ ہوں گی یہ ویکیشن جو کہ کرونا ویرس کے پیشن ادر ایکسٹینڈ ہوگی تو آپ کی سہولت کو منز نظر رکھتے ہوئے سکول ہزا نے آپ کے لیے سمر ویکیشن ورک ڈیزائن کیے سکول کا یوٹیوب چینل ایویلیبل ہے سکول کے نام سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر تمام ڈیلی بیس پر بچوں کے لیکچرز آویلبل ہو رہے ہیں آپ کے وارچ سپ گروپ میں ان کے لیکس آویلبل ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ سکول کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ ڈیلی بیس پر وہاں پر لیکچرز جو ہیں وہ گیٹ کر سکیں ٹھیک ہے اچھا بیٹا اس کو سیریسی لی جائے گا آپ کی سمر ویکیشن ورک کے ہنڈرڈ مارکس ہیں جو آپ کے فرسٹرم میں شامل ہوگی فرسٹرم جہاں تک آپ لوگوں نے کر لیا ٹھیک ہے اس سے ریمیننگ جو پورشن رہے گے that will be during your فرسٹرم ایکسام there is no second term syllabus ٹھیک ہے confuse نہ ہوئیے گا کوئی بھی second term syllabus نہیں ہے just first term syllabus ہی ہے ٹھیک ہے اچھا جی آپ کا syllabus 2 portion میں لکھا ہوا ہے آپ کا روال مہین میں no need to get confused ٹھیک ہے you all know that all syllabus is divided monthly ٹھیک ہے monthly syllabus divided ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بچے جو ہیں ٹھیک ہے اس میں month wise جو آپ نے syllabus complete کرتے ہیں تو آپ کا آپ لوگ ڈسٹر پہ کام کریں گے ایک ہی ریجسٹر پہ کریں گے لیکن ہر سبٹیٹ کا لگ لگ ہوگا ٹھیک ہے آپ پارٹیشنز کر لیجئے گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کی نوٹسز beautiful سے کر کے بنجیں اور کمری ہنسل سے تاکہ آپ کو understanding کرنے ٹھیک ہے انگلیش کا work ہے انگلیش کا work جو ہے learn plus right کمپیوٹر کا math questions ڑڈو کا work جو ہے learn plus right ہے ٹھیک ہے سیم ایز ایسا سٹیم آشرت علوم اس کا بھی learn plus right تمام عزمین کا کام جو ہے وہ آپ بھالدان سے گزارش ہے کہ بچے کو اپنی نگرانی میں کروائیں اور ریجسٹر پہ اپنی نگرانی میں ٹھیک ہے نیٹ کلین کر کے کروائیں تمام بچے پسٹر فال کام یاد کریں ٹھیک ہے پھر اس کو خوش خط writing میں جو ہے وہ write کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جب papers ہوں گے تو آپ کی تب تک کافی اچھی تک practice ہو جائے گی آپ اگر اس کام کو اچھے سے manage کریں گے تمام والدان سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ تعاون خاص طور پہ کریں اور آپ اس طرح سے کریں کہ گھر میں کوئی ایک کمرہ جو ہے اپنی بچے کی کلاس روم کے لئے fix کرنے دن میں صرف چند گھنٹوں کے لئے اگر پانچ گھنٹے لگاتا نہیں بیٹھ سکتے تو صرف آپ ایسا کریں کہ چار سے اس کو دو دو گھنٹے میں ڈوائیڈ کر دیں ٹھیک ہے جہاں بچا بیٹھ کے اپنا کام کریں اس ورک کو کمپلیٹ کریں بچا اچھے طریقے سے اس کام کو کر سکے ٹھیک ہے اچھا بیٹھے دیکھیں یہ اردو کے سلیبس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کی تشریحات یہ سب کچھ words meaning question answer یہ سارے اس میں write کر دی گئے اور but doesn't mean کہ یہاں پہ write کر دیا تو آپ کہیں گے کہ ہم نے چناب اس کو copy پہ write نہیں کرنا نہیں بیٹا اپنے registers پہ بھی write کرنا ہے تاکہ آپ کی بہتر آپ کی writing practice ہوگی آپ زیادہ سے زیادہ لکھ سکیں گے آپ کا اچھا کام ہوگا آپ کے لیے most beneficiary work ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹا SST کے notes ہیں ٹھیک ہے کوشش کریں ڈیلی two to three ڈو سے ڈین پہ ضرور لکھیں بیٹا آپ کا اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کی writing ڈیٹ رہے گی آپ کی pen pencil pointer جو آپ کی hand grip ہے وہ strong رہے گی ٹھیک ہے آپ studies کے ساتھ engage رہے گی ٹھیک ہے چھوٹیاں doesn't mean کہ گھومنے پھرنے کے لیے ہیں یا آپ اپنی گھر میں stay safe آپ اپنی چھوٹیوں اس کو جو ہے اپنی studies کو مزید بہتر کر سکتے ہیں اس کی practice کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے SSD کا کھان ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹا آپ کا اسلامیت کا آگیا اسلامیت میں آپ کے short questions ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا کمپیٹر کا آگیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا کمپیٹر میں آپ کے یہ add up ہو گئے کمپیٹر میں بھی آپ کے ایسی short questions long questions یہ سارے یہ بھی آپ نے write کرنے ہیں یہ بھی write کرنے ہیں آپ نے copies پہ ٹھیک ہے یہ بھی write کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو work ہے that is science ٹھیک ہے جو آپ کی تیچر میں جیسے آپ کو کلاس پہ understanding دے گے کرواتے ہیں ایسے ہی آپ کی تیچر نے آپ کے تمام سبٹیٹس کا جو work ہے اس کو آپ کی ثانی کے لیے short questions وغیرہ جو تھے اکسسائز پوشن تھے اس کو آپ کی نورسز بنا کے write کر دیا ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ easily سمجھ سکیں کر سکیں آپ کی ثانی کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انگلیس میں بھی آپ کا a paper آپ کے question answer lessons question answer words meaning وغیرہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے that's all about your fifth class summer vacation work guideline ٹھیک ہے جن سبجیکٹس کے نورسز نہیں ان سے پلیز کر رہے گا نہیں آپ کے ڈیلی بیسیس پر ایکسس ہو رہے ہیں بار بار آپ سے تو چیزیت سکتاو کھول فائیسی است اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حضور میں رکھیں ملک و قوم پہ ساڑ سار اپنی اسلامی دی کریں آپ کو آپ اپنے دھروں پر اسلام دے رکھیں اللہ تعالیٰ سلام علیکم